دوستو بولی وڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں الیکشنز ختم ہو گئے ہیں موڈی جی الیکشنز جیت گئے ہیں اور موڈی جی تھرڈ ٹائم انڈیا کے پرائم منشٹر بننے والے ہیں تو میری طرف سے موڈی جی کو بہت ساری بدھائیاں اور بی جے پی کے سبھی کاریے کرتاؤں کو بھی میری طرف سے بہت ساری بدھائی راہل گاندھی نے بھی بہت اچھا الیکشن لڑا اور کانگریس نے سو سیٹے جیت لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل نے ان لوگوں کا مو بند کر دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ راہل گاندھی انڈیا کا پرائم منشٹر نہیں بن سکتا راہل گاندھی ایک اچھا پولٹیشن نہیں ہے اس الیکشن میں اکھیلیش یادہوں نے بھی بہت اچھا کیا ہے اکھیلیش بھی ایک بڑا نیتہ بن گیا ہے اکھیلیش جی کو بھی میری بہت ساری بدھائیاں دوستو آج کا یہ بولی وڈ کھل لم کھلا کم پولٹکس کھل لم کھلا ہے کیونکہ بولی وڈ سے بہت سارے لوگ پولٹکس میں آ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہار گئے ہیں بہت سارے لوگ جیت گئے ہیں تو ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آخر وہ بولی وڈ سے ہی ہیں تو قسم موڈی جی کے آج کی سب سے پہلی خبر موڈی جی کی پارٹی کی ہی ایک پولٹیشن کنگنا رناوت کے بارے میں ہے کنگنا نے ہیماچل کی منڈی سیٹ کو جیت لیا ہے اور اب کنگنا ایک فل ٹائم پولٹیشن بن گئی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیشہ سے ہی کنگنا ایک بڑی پولٹیشن بننا چاہتی تھی کیونکہ کنگنا کو دو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں پیسہ اور پاور اور پولٹیکس سے زیادہ پیسہ اور پاور کہیں دوسری جگہ نہیں ہے تو کنگنا کی الیکشن جیتنے کے بعد کئی چیزیں ہونے والی ہیں ایک تو یہ کہ کنگنا راجنیتہ بن گئی ہے اگلے پانس سالوں میں کنگنا آرام سے دو سو تین سو کروڑ روپے کما ہی لے گی اور دوسری بہت ہی کمال کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کنگنا منشٹر بن جائے کنگنا کے انڈر میں سینسر بورڈ آ جائے بھائی صاحب اگر کہیں سچ میں ایسا ہو گیا سینسر بورڈ کنگنا کے انڈر میں آ گیا تو بھائی رنبیر کپور کی فلم اور ریتک روشن کی فلم اور کرن جوہر کی کسی بھی فلم کو ایک سال سے پہلے سینسر سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں بولی وڈ میں جن کا کنگنا دیدی جینا حرام کر دے گی مطلب مازہ ہی آ جائے گا بھائی صاحب تو میری طرف سے کنگنا دیدی کو بہت ساری شمکام نہ ہے اور میں ہر حال میں چاہوں گا کہ سینسر بورڈ کنگنا دیدی کے انڈر میں آ جائے اور بس پھر تو مازہ ہی مازہ ہے بھائی صاحب دوستو آج کی دوسری خبر ہے بڑھ بولے بھوجپوری ایکٹر نیروہ کے بارے میں اس نیروہ نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ دیکھو مودی جی کے بچے نہیں ہیں یوگی جی کے بچے نہیں ہیں تو آپ لوگ بھی بچے پیدا کرنا بند کر دو اگر آپ لوگ بچے پیدا کرتے رہیں گے تو پھر بے روزگاری بڑھتی رہے گی اور پبلک نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کو کتہ بنا دیا ہے بھائی صاحب یہ لکھا کوئی تھوڑے بہت ووٹوں سے نہیں آرہا ہے بلکہ بہت سارے ووٹوں کے انتر سے ہارا ہے مطلب اس کو پبلک نے بتا دیا ہے کہ بیٹا جب پبلک کے بارے میں بات کرو مو کھولو تو سوچ سمجھ کر کھولو دوستو آج کی تیسری خبر ہے اسمریتی ایرانی جی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا ڈراما کیا کرتی ہے ڈراما کرے بھی کیوں نہیں بھائی یہ بھی ایک وقت میں ایکٹریس ہوا کرتی تھی تو ظاہر سی باتیں ڈراما کرنا اس کا حق ہے اس بیچاری نے بہت ڈراما کیا بہت لمبی لمبی چھوڑی لیکن یہ ایمیٹی میں الیکشن ہار گئی اور بھائی صاحب اس کے خلاف کوئی راہل گاندی کھڑا ہوا نہیں تھا یا پریانکہ گاندی کھڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ کانگریس کا ایک چھوٹا سا کاریے کرتا اس کے اگینس کھڑا تھا اور اس نے اس کو بھاری انتر سے ہرا دیا ہے تو مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت اسمریتی رانی کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی کو کنگنا مل گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسمریتی کو بھاؤ کیوں دیں گے وہ کنگنا کو بھاؤ دیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسمریتی رانی کا کیریئر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اگر ایسا ہوا تو اسمریتی جی کو پھر بولی ووڈ میں آنا پڑے گا پھر سیریلز میں کام کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں اگر ایسا ہوا تو پھر اسمریتی جی کو ایک فلم بنانی چاہیے اپنی خود کی کہانی پر اور اس فلم کا نام ہونا چاہیے ایک تھی ایم پی اور اگر اسمریتی رانی جی نے اپنی سچی کہانی اس فلم میں دکھا دی تو باعث اب بلوگ بشتر ہو جائے گی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آج کی فورت خبر بھی الیکشن کے ہی بارے میں ہے ریزلٹ آ چکا ہے اور بی جے پی کو تقریباً 240 سیٹس ملی ہے جبکہ سرکار بنانے کیلئے چاہیے 272 سیٹس یعنی کی بی جے پی کے پاس تقریباً 32 سیٹس کم ہیں اور بی جے پی کے دو بڑے ساتھی ہیں ایک ہے پلٹوران نتیش کمار جی جن کی سیٹیں آئے ہیں تقریباً 14 اور دوسرے ہیں چندربابو نائیڈو جن کی سیٹیں آئے ہیں تقریباً 16 یعنی کی ان دونوں کی سیٹیں بنتی ہیں تقریباً 30 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار ان دونوں کے سہیوں کے بینا بن نہیں سکتی اگر یہ دونوں بی جے پی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر مہدی جی تھرڈ ٹائم پی ایم نہیں بن سکتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشنز کا ایناؤنسمنٹ ہونے سے پہلے تک یہ دونوں ہی کانگریس کے ساتھ ہی تھے لیکن جب الیکشنز کا ایناؤنسمنٹ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ بی جے پی کے ساتھ چلے گئے تھے اگر میں یہ مان بھی لوں کہ آج کے وقت میں دونوں ہی بی جے پی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نتیش کمار جی کسی بھی پارٹی کے ساتھ پانس سال تک کنٹینیون نہیں رہ سکتے کیونکہ اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ نتیش جی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایک سال دو سال دھائی سال تین سال سے زیادہ نہیں رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بی جے پی کی سرکار بن بھی گئی تو چھے مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد یہ سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے آج کی سکت خبر ہے پچھلے فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی فلم ساوی کے بارے میں جس کی ہیروین ہے بھابی دبیہ خوصلہ اس فلم میں انیل کپور صاحب بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس فلم نے باکس آفیس پر پانی نہیں مانگا اس فلم کو کتہ بھی دیکھنے نہیں گیا اس فلم نے فرائیڈے سٹنڈے سنڈے تین دن میں بزنس کیا ہے صرف ٹو سی آر کا اور میں آپ کے بتا دوں کہ اس فلم کی لینڈنگ کوشت تھی فوٹی سی آر اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم میں کتنا بھاری بھر کم نقصان ہوا ہے یعنی کہ یہ فلم فلوپ نہیں ہے ڈیساشٹر نہیں ہے بلکہ بلوک ڈسٹر ہے پچھلے فرائیڈے کو راج کمار راؤ اور جانوی کپور کی بھی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام ہے اور آج کی سکست خبر اسی فلم کے بزنس کے بارے میں ہے اس فلم نے پہلے دن بزنس کیا تھا تقریباً ساڑھے چھے کروڑ کا اور ویکنڈ بزنس کیا تقریباً ساڑھے سولہ کروڑ کا یعنی کہ اس فلم نے ٹھیک تھاک بزنس کیا ہے کیونکہ اس کی سٹار کاشت اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ اس فلم کو تیس کروڑ کی اوپننگ لگتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلم لائف ٹائم بزنس کرے گی تیس سے چالیس کروڑ روپے کا اور کیونکہ اس فلم سے کرن جوہر کا بڑا نام جڑا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اس فلم کے سیٹیلائٹ رائٹس اور ڈیجیٹل رائٹس وہ اچھی پرائس میں بکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم میں کوئی نقصان نہیں ہوگا آج کی سیونٹ پرباز کی آنے والی فلم کالکی کے بارے میں ہے جس کی سٹار کاشت بہت بڑی ہے آمیتہ بچن صاحب ہے دی پی کا ہے پرباز ہے کمل حاصن صاحب ہے دشاہ پتا نہیں ہے اور بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے والا ہے اسی مہینے دس تاریخ کو اس ٹریلر کو میں بھی دیکھوں گا اس کا ریویو بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹریلر دیکھنے کے بعد میں فلم کے بارے میں کیا سوچتا ہوں آج کے آٹھویں خبر ہے دیش دروہی نشانت اگروال کے بارے میں یہ آدمی انڈیا میں رہ کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتا تھا اور اس کو اریشٹ کر لیا گیا تھا اب اس کو ایک عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے لیکن آپ اس بارے میں کسی بھی ٹی وی چینل پر کچھ نہیں دیکھیں گے کسی اقبار میں کچھ نہیں پڑھیں گے دوستو آج کی نائند خبر ہے سنگر سونو نگم کے بارے میں ایکچولی پورے میڈیا میں ایک خبر چھائی ہوئی ہے کہ سنگر سونو نگم نے ایودھا کے لوگوں کو کریٹسائز کیا ہے کیونکہ انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں کیا بی جے پی وہ سیٹ پر ہار گئی ہے اور میڈیا نے یہ خبر بنائی ہے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ دیکھنے کے بعد جو سونو نگم نے کیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل سونو نگم کا نہیں ہے ایکچولی جب آپ اس ہینڈل کی ٹویٹس پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سونو نگم کا ہینڈل ہے لیکن جب اس کے پروفائل میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سنگر سونو نگم کا پروفائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک لائر کا پروفائل ہے جو کہیں بیہار میں رہتا ہے اور اس کا پورا نام ہے سونو نگم سنگ حقیقت یہ ہے کہ سونو نگم نے ایک دو سال پہلے ٹویٹر چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ٹویٹر پر نہیں ہیں تو جیسے ہی میڈیا والوں نے یہ ٹویٹ دیکھا ویسے ہی میڈیا والوں نے سونو نگم کا ہے یا کسی اور کا ہے سونو نگم نے میڈیا میں اس بات کو کہا بھی کہ بھائی یہ ہینڈل میرا نہیں ہے اور یہ جس کا بھی ہینڈل ہے میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سونو اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سونو نگم سنگ کے پروفائل میں جاتے ہیں تو اس نے کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا کہ وہ سونو نگم سے کسی بھی طرح کنیکٹڈ ہے نہ ہی اس نے ایسا لکھا کہ وہ سنگر سونو نگم کے نام پر اس ٹویٹر ہینڈل کو چلا رہا ہے یا ان کا ڈپلیکیٹ ٹویٹر ہینڈل ہے یہ بلکہ اس سونو نگم سنگ نے کلیل لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک لائر ہے جو بیہار میں رہتا ہے اور یہ اس کا ہینڈل ہے اور یہ ویریفائیڈ ہینڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ بالکل کریکٹ ہے اور اگر وہ اپنے نام کا ہینڈل چلا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے سونو نگم اس کے خلاف کوئی دیکشن نہیں لے سکتا تو اب یہ جو آگے کی خبر ہے یہ سنگر سونو نگم کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس بیہار کے لائر سونو نگم سنگ کے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں ایودھا کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی ہے اور بس یہی سن کر سونو نگم بڑک اٹھا ہے سونو نگم نے پوشٹ کر کے ایودھا کے لوگوں کو خوب کھڑی کھوٹی سنائی ہے سونو نے کہا ہے کہ وہ سب لوگ بے شرم ہیں انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا اب میں سونو نگم سے پوشنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ آزاد ہندوستان میں رہتے ہو آپ کسی کے بھی بارے میں بھلا برا کہہ سکتے ہو آپ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہو کسی کو بھی اپوز کر سکتے ہو تو جو لوگ ایودھا میں رہتے ہیں ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے کس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کس کو اپوز کریں گے کس کو سپورٹ کریں گے آپ کون ہوتے ہو یہ گیان پیلنے والے کہ ان کو بی جے پی کو ہی ووٹ دینا چاہیے تھا آپ کو خود کو شرم آنی چاہیے جنتہ کو بے شرم کہنے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنتہ کو یہ کہہ رہے ہو کہ بی جے پی نے آپ کو خرید لیا ہے آپ کو بی جے پی کو ہی ووٹ دینا پڑے گا یعنی کہ آپ سنویدھان کے خلاف بول رہے ہو آزاد ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور ایودھا کے لوگوں نے ایسے ہی بی جے پی کے خلاف ووٹ نہیں کیا بلکہ وہاں جا کر دیکھئے لاکھوں لوگ آج سڑکوں پر رہ رہے ہیں جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا مندر بنانے کے لیے جن کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا اگر آپ کی پارٹی نے غریبوں کے گھر توڑے ہیں ان کو پیسے نہیں دیئے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی کو ووٹ کیوں دیں گے دوستو آج کی ٹیندھ خبر ہے اکشے کمار کی اس مراتھی فلم کے بارے میں جس کا نام ہے چکرپتی شیواجی اور اب میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ یہ فلم بند ہو گئی ہے یہ فلم کبھی بھی ریلیز نہیں ہوگی اس فلم کی 50% شوٹنگ ہو چکی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خبر جو میڈیا میں آئی ہے یہ بالکل غلط ہے اس فلم کے بند ہونے اور کبھی بھی نا ریلیز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا پروڈیسر تھا قریشی وہ قریشی جس کو انڈیا کے ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہے وہ قریشی جو مہادیو ایپ سے جڑا ہوا تھا وہی مہادیو ایپ جس نے ہزاروں ہزاروں کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے یہ پروڈیسر قریشی پہلے ممبئی میں رہا کرتا تھا پھر اس کے بعد دوبئی میں رہا کرتا تھا اور اب یہ دوبئی سے بھی بھاگ چکا ہے اب کہیں یوروپ میں چھپا ہوا ہے اس فلم کے ڈریکٹر ہے مہش منجرے کر جس نے قریشی کو خوب جم کر لوٹا ہے تو بس اس فلم کے بند ہونے اور کبھی بھی ریلیز نہ ہونے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ قریشی انڈیا میں وانٹیڈ ہے وہ انڈیا میں واپسی نہیں آ سکتا دوستو آج کی 11 خبر ہے پرانے زمانے کی ایکٹریس مناخشی ششادری کے بارے میں مناخشی نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ فلم دامنی کر رہی تھی تو جو دامنی کے ڈریکٹر تھے سنتوشی صاحب اس نے مناخشی کے ساتھ شادی کرنے کی اچھا جتائی تھی مناخشی نے اس کے بعد مجبوری میں سنتوشی صاحب کو اسے اس فلم میں لینا پڑا آپ سبھی جانتے ہیں کہ دامنی اپنے وقت کی بہت ہی کمال کی فلم تھی بہت بڑی ہٹ فلم تھی اس فلم میں رشی کپور صاحب بھی تھے اور سنی دیول بھی تھا اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ مناخشی جی سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ تو سنتوشی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے ڈھائی پٹین انچ کے ہیرو ورندھون کے بارے میں ورندھون کی پتنی نتاشا نے بیٹی کو جنم دیا ہے اور ورندھون کو میری طرف سے بہت بہت شب کام نائے آج کی تھرٹینتھ خبر بھی ڈھائی پٹین انچ کے ہیرو ورندھون کے بارے میں ہے جس کا وزن ہے ففٹی کے جی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں چھوٹے چھوٹے پیر ہیں بچارے کے اب یہ ایک فلم کر رہا ہے جس کا نام ہے ڈولی چائے والا ایکٹلی ڈولی چائے والا ریل میں ہے اور اسی کی بائیوگرافی یہ فلم ہے جو ڈولی چائے والا ہے وہ بھی ایک دم لکھا سا ہے چھوٹا سا ہے تو میرے خیال میں یہ فلم بلکل پرفیکٹ ہے ورندھون کے لیے ورندھون ایک دم واقعی ہی ڈولی چائے والا لگے گا اور میرے خیال میں فیوچر میں بھی ورندھون کو ایسی فلمیں کرنی چاہیے ورندھون کو ایکشن فلم نہیں کرنی چاہیے ورندھون بیچارہ اتنا سا ہے ایکشن کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا دوستو آج کی 14th خبر ہے ششاند سنگھ راج پوت کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ 2020 میں ششاند کا دہانت ہو گیا تھا تب سے وہ گھر کھالی پڑا ہوا تھا جس میں ششاند رہا کرتا تھا لیکن اب اس گھر کو تو ادا نے کہا کہ نہیں مجھے بالکل ڈڑ نہیں لگتا بلکہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں جہاں کبھی ششاند سنگھ رہا کرتا تھا دوستو آج کی 15th خبر ہے بولیوڈ کے اسٹارز کے بارے میں جن کی وجہ سے پورا بولیوڈ پریشان ہے ایک ایکٹر ہے ابھیشیک بینر جی جو کاشٹنگ ڈریکٹر بھی ہے ابھیشیک بینر جی نے اب کہا ہے کہ کسی بھی فلم کی کاشٹنگ کرنا آج کے وقت میں بہت مشکل کام ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس فلم میں ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ جو فلم میں باقی کے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے بچتے ہی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مجھے کسی بھی فلم کی کاشٹنگ کرنے کے وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جس ایکٹر کو میں کاشٹ کر رہا ہوں اس کی فیس کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی کسی فلم میں میں اچھے ایکٹروں کو کاشٹ نہیں کر پاتا دوستو آج کی 16 خبر ہے سللو گڑھوں کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سللو کو پبلسیٹی پانے کے لیے بشنوی کا نام مل گیا ہے تو ہر دو تین دن کے بعد سللو ایک نیا شاکوپا چھوڑ دیتا ہے کہ بشنوی نے یہ کیا ہے بشنوی نے وہ کیا ہے بشنوی یہاں حملہ کرنا چاہتا ہے بشنوی وہاں حملہ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سللو کی ایک فلم میں سللو کا ڈائیلوگ تھا کہ ماریں گے بھی ہم بچائیں گے بھی ہم تو بس سللو آج کی تاریخ میں کچھ ویسا ہی کر رہا ہے کہ بھائی خبر بھی ہم دیں گے بتائیں گے بھی ہم کے بشنوی کیا کرنے والا ہے اور پبلسیٹی بھی ہم لیں گے میں راجستان کے کالے ہرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سللو خود کرا رہا ہے پبلسیٹی کے لیے باقی کوئی بھی اس کو ہارم نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی اس پر حملہ نہیں کرنا چاہتا دوستو آج کی سکھٹیند خبر ہے چاچی ملائکہ ارورا اور اس کے بھتیجے ارجن کپور کے بارے میں آپ کو تو پتائیے کہ بہت زمانے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور دنیا کہی رہی تھی کہ بھائی ارجن اس بگڈی سے شادی کیوں کرے گا اور فائنلی وہی ہوا چاچی بھتیجے کا بریک اپ ہو گیا ہے اب دونوں اپنی الگ الگ رہا پر چل رہے ہیں دوستو آج کی ایٹیند خبر یہ ہے کہ اس الیکشن میں کرکیٹر یوسف پتھان بھی کھڑا تھا اور یوسف پتھان بھی جیت گیا ہے اور شطرگن سینہ صاحب بھی الیکشن جیت گئے ہیں ان دونوں کو میری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے دوستو آج کی نائنٹیند خبر بھی الیکشن کے بارے میں ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے پنجاب میں امرت پال سنگھ جو کچھ دنوں پہلے کھل لم کھلا یہ کہہ رہا تھا کہ خالستان بننا چاہیے اس کے بعد اس کو اریشٹ کر لیا گیا تھا اور آج کی تاریخ میں وہ اسام کی ایک جیل میں بند ہے لیکن اس نے جیل میں رہتے ہوئے ہی پنجاب کی ایک سیٹ سے الیکشن لڑا اور جیت بھی گیا اگر آپ کو یاد ہو تو اندرہ گاندھی جی کو مارا تھا بیاند سنگھ نے اور اس کا بڑا بیٹا بھی الیکشن لڑا تھا اور وہ بھی جیت گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پنجاب کی جنتہ ہے وہ ان دونوں کو پسند کرتی ہے ان کو ان دونوں میں کوئی بھی خوٹ نظر نہیں آتی ان کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ دونوں کرمنل ہے یا مجرم ہیں اور یہی وجہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی آتنکوادی نہیں ہے جس کو میں آتنکوادی سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو دھرماتما سمجھتا ہوں دوستو آج کی ٹونٹیت خبر یہ ہے کہ تیلگو فلموں کا اسٹار پون کلیان بھی اس الیکشن میں کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی بھاری متوں سے جیت گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللو ارجن بھی اس کا ایک فیملی میمبر ہی ہے تو اللو ارجن نے بھی پون کی جیت کو سیلیبریٹ کیا ہے دوستو آج کی ٹونٹی فرشت خبر ہے مالے گاؤں کے سپر اسٹار کلو بھائی وکی کوشل کے بارے میں کلو بھائی کافی دنوں سے ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جس کا نام ہے چھاوہ اور اب اس فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے کلو بھائی نے ایسا بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلو بھائی کی ایک اور سپر ڈوپر ڈساشٹر فلم جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے دوستو آج کی ٹونٹی سیکنڈ خبر ہے اجی دیوگن کی فلم دے دے پیار دے ٹو کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دے دے پیار دے ٹو میں انیل کپور صاحب نہیں ہے انیل کپور صاحب کے جگہ اس فلم میں لیا گیا ہے آر مادون کو آر مادون آپ سبھی جانتے ہیں کمال کا ایکٹر ہے تو مجھے لگتا ہے اس فلم میں چار چاند لگ گئے ہیں آر مادون کے آنے کے بعد دوستو آج کی ٹونٹی تھرڈ خبر ہے کارتک آرین کی آنے والی فلم چندو چیمپئن کے بارے میں جو چودہ جون کو ریلیز ہونے والی ہے کل اس فلم کا ایک سپیشل شو ڈیلی میں رکھا گیا تھا اور اس شو میں سبھی ملٹری کے بڑے بڑے آفیسرز کو بلائیا گیا تھا آرمی کے آفیسرز نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کو یہ فلم بہت پسند آئی ہے اور انہوں نے کارتک آرین کی ایکٹنگ کی بھی بہت تعریف کی اس فلم کے نرماتہ ہیں ساجد نڈیارڈ والا اور ڈریکٹر ہیں کبیر خان صاحب اور یہ بھی ڈیلی میں اس شو پر موجود تھے 24 نیوز یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو موڈی جی تیسری بار پردھان منطری کی شپت لیں گے شپت سماروں کے لیے بولی وڈ کے بہت سارے ایکٹرز کو انوائٹ کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان کے اتحاس میں موڈی جی ایسے دوسرے پی ایم ہیں جو تیسری بار کنٹینیو پی ایم بنیں گے اس سے پہلے یہ ریکارڈ پنڈی جواللہ نہرو جی کے نام پر درج تھا میری طرف سے موڈی جی کو بہت ساری بدھائیاں اور شب کامنا ہیں دوستو آج کی 25 خبر بھی کارتک آرین کی آنے والی فلم چندو چیمپئن کے بارے میں ہی ہے میں نے ٹویٹر پر ایک سروے کیا پبلک سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس فلم کو کتنے کی اوپننگ لگے گی اور 75% لوگوں نے کہا کہ ان کو پوری امید ہے کہ اس فلم کو اوپننگ لگے گی 10 سے 15 کروہ روپے کی یہ اوپننگ بہت بڑی اوپننگ ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر فلم اچھی ہوگی تو پھر 150 کروہ کا لائف ٹائم بزنس کر سکتی ہے دوستو آج کی 26 خبر یہ ہے کہ ڈریکٹر سنجلیلا بھنسالی نے ہیرہ منڈی 2 کا اعلان کر دیا ہے یعنی کہ وہ جلدی ہیرہ منڈی 2 کی شوٹنگ چالو کریں گے اب میری عقل کام نہیں کر رہی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہیرہ منڈی 2 کا سیزن 2 کیسے بن سکتا ہے جبکہ سیزن 1 بہت بڑا فلوپ رہا ہے کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی گالیاں دی ہے اور نیٹ فلکس کو اس سیزن میں کم سے کم سو ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا لاؤس ہوا ہے تو پھر نیٹ فلکس سیزن 2 میں پیسہ کیسے لگا سکتی ہے تو مجھے پرسنل ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایناؤنسمنٹ کیا گیا ہے یہ صرف پبلیسٹی کے لیے کیا گیا ہے یہ اعلان صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ہیرہ منڈی نہیں دیکھی وہ یہ سوچے کہ یار ہیرہ منڈی 2 بھی بن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہیرہ منڈی بہت بڑیہ ویب سریز ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے تو جن لوگوں نے اب تک اس ویب سریز کو نہیں دیکھی وہ بھی اس ویب سریز کو دیکھی ہیں میں 99% شور ہوں کہ ہیرہ منڈی 2 کبھی نہیں بنے گی اور ویسے بھی دو مہینے کے بعد ایسا لبی اپنی فلم کی شوٹنگ چالو کرنے والے ہیں رنبیر کپور کے ساتھ اور ایسا لبی اس فلم کو بنانے کے لیے کم سے کم ڈیڑھ سال لیں گے اور پھر اگلے چھ مہینے میں فلم ریلیز ہوگی تو ایسا لبی ہیرہ منڈی 2 کی شوٹنگ دو سال سے پہلے چالو کر ہی نہیں سکتے اور مجھے نہیں لگتا کہ نیٹ فلکس والے دو سال ویٹ کریں گے ہیرہ منڈی 2 بنانے کے لیے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پبلیسٹی اسٹنٹ ہے دوستو آج کی ٹوئنٹی سیمنت خبر ہے پرانے زمانے کے ایکٹریس زینت امان جی کے بارے میں کافی دنوں سے زینت سوشل میڈیا پر بہت یہ ایکٹیو ہے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے نیوز میں بنی رہتی ہے ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ٹو میں ایک ویب سریز کا اعلان ہوا تھا جس میں کام کر رہی ہے زینت امان جی اب دو سال کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ جن ایکٹروں نے اس ویب سریز میں کام کیا ہے ان کو آج تک پیسے نہیں ملے جو اس ویب سریز کے نرماتہ ہیں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس ویب سریز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ڈیریکٹر نے بھی اس ویب سریز کو بنایا ہے اس نے کسی نئے نرماتہ کو فسایا تھا ایکٹری جو بولیوڈ میں نئے نرماتہ آتے ہیں ان کو ماما بنایا جاتا ہے تو کسی بولیوڈ کے ڈیریکٹر نے ان سے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب ہم ویب سریز کی شوٹنگ چالو کر دیتے ہیں جیسے ہی شوٹنگ چالو ہوگی ویسے ہی کوئی نہ کوئی کورپریٹ ہاؤس اس کو خرید لے گا حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا میں آپ سب ہی نئے نرماتہوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ویب سریز کی شوٹنگ چالو کر دی یا بنا لی تو اس کو کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس کبھی خریدنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے آپ کے اس پر لگے ہیں وہ گھٹر میں چلے گئے ہیں وہ کبھی ریلیز بھی نہیں ہونے والی اگر آپ کو ریلیز کرنی ہے تو کسی چھوٹے سے ایپ پر فری میں جا کر ریلیز کرنی پڑے گی کوئی بھی کورپریٹ ہاؤس اگر کسی ویب سریز کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ پہلے دن سے جڑتا ہے کہانی وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زینت امان جی کی یہ ویب سریز ہمیشہ کیلئے بند ہو گئی ہے اب یہ نہ بنے گی نہ ریلیز ہوگی دوستو آج کے 28 خبر ہے ڈریکٹر سورج برجاتیا کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہی ڈریکٹر ہے جس نے سلو بڑھو کو لانچ کیا تھا سلو بڑھو کو ہیرو بنایا تھا پچھلے چار پانچ سال سے یہ خبر آ رہی تھی کہ سورج برجاتیا اپنی نئی فلم سلو کے ساتھ شروع کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور پھر نیوز آئے کہ برجاتیا صاحب سلو کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے اور اب یہ اوفیشل ہو گیا ہے کہ برجاتیا کی اگلی فلم سلو کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ کارتک کے ساتھ ہوگی اس کا مطلب یہ کیلئر ہو گیا ہے کہ برجاتیا کو سلو کے ساتھ آگے فلم نہیں کرنی ہے میں اپنے پہلے ویڈیو میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بولی وڈ کا کوئی بھی آدمی سلو کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ہر آدمی سلو سے دور رہنا چاہتا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلو بولی ووڈ میں کتنا نیگیٹیو ہے کہ جس ڈیریکٹر نے اس کو لانچ کیا جس ڈیریکٹر نے اس کو ہیرو بنایا آج وہی ڈیریکٹر اس کے ساتھ فلم نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سلو بہت زیادہ گھمنڈی ہو گیا ہے ڈیریکٹر پروڈیسر کو بہت ہی پریشان کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ڈیریکٹر پروڈیسر ٹورچر نہیں ہونا چاہتا اور بولی ووڈ کے نرماتہ نردیشکو کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں پبلک کو سلو کی فلم نہیں دیکھنی ہے آپ میں سے بہت لوگ یہ کہیں گے کہ جب سلو کہیں باہر جاتا ہے تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کا مطلب وہ بہت بڑا اسٹار ہے بھائے صاحب اگر اس طرح سے کہیں پبلک میں آپ گویندہ کو بھی کھڑا کر دوگے تو وہاں بھی ہزاروں لوگ آ جائیں گے گویندہ کو فری میں دیکھنے کے لیے فری میں تو پبلک کسی بھی ایکٹر کو دیکھنے آ سکتی ہے فری میں تو پبلک نواز الدین صدیقی اور منوج باج پہی کو بھی دیکھنے آ جاتی ہے لیکن سپر اسٹار وہ ہوتا ہے جس کی فلم کو پبلک اپنے محنت کے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خرید کے دیکھنے جاتی ہے اور آج کی تاریخ میں کسی کو بھی اپنے محنت کے پیسے خرچ کر کے سلو کی فلم نہیں دیکھنی ہے اور یہی وجہ ہے میں بار بار اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سلو کا اسٹارڈم ختم ہو گیا ہے سلو کی فلم آج کسی کو نہیں دیکھنی ہے سلو کی جو بھی فلم آئے گی ریلیز ہوگی وہ سپر فلوپ ہی ہوگی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستو آج کی ٹوئنٹی نائنٹھ خبر ہے کہ راج ببر صاحب نے گرو گرام سے الیکشن لڑا تھا راج ببر صاحب کو وہاں کی پبلک نے بہت پیار دیا اور راج صاحب کو ساڑھے ساتھ لاکھ ووٹس ملے لیکن ساڑھے ساتھ لاکھ ووٹس ملنے کے باوجود بھی راج صاحب ہار گئے لیکن جہاں تک میں راج ببر صاحب کو جانتا ہوں وہ ہار نہیں مانیں گے وہ گرو گرام میں کام کرتے رہیں گے اور اگلے الیکشن میں پھر کھڑے ہوں گے اور جیت کر دکھائیں گے دوستو آج کی تھرٹیت خبر بھی یہ بتا دوں کہ اس کو ایکٹریس بنانے والا میں ہوں ایکچلی یہ بولیوڈ میں دھکے کھا رہی تھی شرگل کر رہی تھی اور میں اس وقت نیا نیا بولیوڈ میں آیا تھا فلم بنانے کے لیے میں ایک فلم بنا رہا تھا ستم یہ مجھ سے کہیں ملی اور ہمارے نمبر ایکسچینج ہوئے میں نے اس سے کہا کہ شام کو اوفیس پر آؤ میں آپ کو اپنی فلم میں لانچ کرتا ہوں تو میں نے اس کو اپنی فلم میں لانچ کیا تھا اس کو ہیروین بنایا تھا لیکن آج کل یہ ایک ایسی راج نیتہ بن گئی ہے جو مسلمانوں کو گالیاں دیتی ہی رہتی ہے آپ کمال دیکھو کہ ایک مسلمان نے ہی اس کو لانچ کیا مسلمان نے ہی اس کو ہیروین بنایا اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو ہی گالیاں دیتی ہے ارے بھائی کچھ تو مریادہ رکھو نونیت جی کچھ تو شرم کرو کچھ تو لہاز رکھو کم سے کم میرے اور آپ کی دوستی کا وہ پرانا زمانہ یاد کر کے ہی یہ سوچ لیا کرو کیا آپ کو مسلمانوں کو گالیاں نہیں دینی ہیں خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ڈراما نوٹنگ کی کرنے کے باوجود بھی یہ میڈم الیکشن ہار گئی ہے اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو موڈی جی کے نام پہ الیکشن لڑا تھا اگر پبلک نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو میں کیا کروں میں تو موڈی جی کی بھکت ہوں میں تو موڈی جی کے لیے کام کرتی رہوں گی لوگ مجھے ووٹ دے یا نہ دے میڈم جی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی ہار جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اب آپ یہ مال لو کہ اب بی جی پی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ لنگڑا گھوڑا بن چکی ہو اور لنگڑے گھوڑے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کوئی بھی اس گھوڑے پر ہی داؤں لگانا چاہتا ہے جو ریس میں بھاگ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اب آپ بی جی پی کے لیے کسی کام کی نہیں ہو بی جی پی کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کوئی اور کام ڈھونڈو بات ختم دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبادو اور بھائی صاحب اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمینٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند سبتے میں ہو جائے تھے